ساتھی بات آپ کے استقبال ہمارے شینل شمائے اردوینی میں یہ گلستان عدب جو سی بی ایس سی ان سی آر ٹی کی باروی جماعت کی ہے اس کا یہ سولوہ سبق خاکہ احمد جمال پاشا نے احمد جمال پاشا قلیم الدین احمد کا تو اس کو دیکھتے ہیں کیا ہے اس کے اندر سب سے پہلے خاکے کی تعریفی ہے خاکے کسے کہتے ہیں دیکھو خاکہ جو ہے نا عربی اس کی انگریزی اس میں لینگویج کے اندر اسے سکیچ کا ترجمہ ہے یعنی خاکے سکیچ کو کہتے ہیں سکیچ کیا ہوتا ہے شخصی خاکے کے لیے انگریزی میں ٹھیک ہے پورٹریٹ پین یا پرسنل سکیچ کی اسطلعہ بھی استعمال کی گئی ہے آج کل خاکہ جو ہے اسی کی اسطلعہ جو ہے وہ رائے دیں خاکے سے مراد اسی نصری تحریر ہے جس میں کسی شخصی کسی شخصیت کی منفرد اور نمائع خصوصیات کو اس انداز میں بیان کیا جاتا ہے کہ اس کی مکمل تصویر آنکھوں کے سامنے آجائے اس میں جس سکی تشویر کشی کی جاتی ہے اس کے خیالات اور افکار صیرت اور گردار عادت اور اتوار سب کی جھلکیاں نظر آتی ہیں ٹھیک ہے خاکے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ متعلقہ شخص کی ظاہری اور باتونی خصوصیات میں جو ہے ایسے نمائع اوصاف کو بیان کیا جا اس کی انفرادیت اور پہچان کا ذریعہ ہو اسی لئے خاکہ لکھنے والے کو اس انسان کی شخصیت سے ناصر متاثر ہونا ضروری ہے بلکہ اس سے واقفیت اور قربت بھی ضروری ہے خاکہ نگاری جو ہے سوانے نگاری سے مختلف ہے اس میں سوانے حیات کی طرح واقفیات ترتیب و وار نہیں لکھے جاتے انہیں حالات اور واقفیات کا بیان کرنا ضروری ہے بلکہ جو ہے خاکہ نگاری میں حالات اور واقفیات کا بیان زمنی طور پر کیا جاتا ہے ٹھیک ہے مطلب جو شخصیت کسی پہلو کو جاگر کرتے ہیں خاکہ نگار کسی شخصیت سے متاثر اور اس کا خاکہ ضرور لکھتے ہیں لیکن اس کی تحریر سے مرغوبیت کا اظہار نہیں کرتا مطلب ایسا نہیں کہ اس سے بہت لگا ہوئی ہے تو بتاتے ہیں کہ اچھی تحریر ہے لیکن اس کا بیان ایسا ہونا چاہیے کہ وہ غیر جانب دار نظر آئے ایسا بیان ہوتا ہے کہ غیر ایسا نہیں کہ اس کی سائیڈ لے اس کی تعریف اگر اس لئے ضروری ہے خاکے میں شخص کی خوبیہ اور خامیہ دونوں کو بیان کیا ہے یہ ایک اچھے خاکے کی خصوصیت ہے کہ اس کے اندر اگر کچھ کوالٹیز ہیں ان کو بھی بہن کی جا اور اس کے اندر کچھ کمیاں ہیں تو ان کو بھی بہن کی جا جس طرح خوبیوں کا بیان مرغوبیت سے پاک ہونا چاہیے اسی طرح خامیوں کا بیان ذاتی دشمنی وعینات کا پھیلو نہ آنا چاہیے ہاں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر اس کی آپ خوبیوں سے بچ رہے ہیں خوبیاں بتا رہے ہیں اور استرام نہیں کر رہے ہیں اس کی طرف داری نہیں کر رہے ہیں تو جب اس کی خامیہ بنایاں تو جب بھی ایسا پہلو نہ نظر آئے کہ آپ اس کے دشمن ہیں خامیوں کا بیان میں بھی اپنائیت کا احساس نمائی ہو ایسا لگے کہ آپ اس کی خامیوں کو بتاتے بتاتے چھپا رہے ہیں کتاب میں شامل خاکہ قلیم الدین احمد خاکہ نگاری کی اچھی مثال ہے اب اس میں احمد جمال پاشا ان کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں کہ کون تھے جنہوں نے کلیم الدین احمد کا خاکہ لکھا ہے تو احمد جمال پاشا کا اصلی نام محمد نیزہد پاشا تھا وہ احمد آباد میں پیدا ہوئے ان کے والد آقا شجاہت حسین پاشا نے بعد میں امین آباد لکنوں میں مستقل سکونیت اختیار کر گیا لکنوں یونیورسٹی سے بی اے اور علی گڑی انسیو یونیورٹی سے ہمیں کیا لکنوں سے عوض پنچ نکلنا شروع کیا جسے اس کا تیسرا دور کہا جاتا ہے بعد میں قومی آواز افبار کا شعبہ ادارات سے منسجک ہوگا ہے جس کے ایڈیٹر مشہور افثانہ نگار حیات اللہ انساج انیس سو چیہتر میں سیوان یعنی بیہار منتقل ہو گئے ہیں زکیہ افاق اسلامیہ کالیج نوردو کے استاد کے طور پر خدمت انجام دی پٹنا میں انتقال ہوا احمد جمال پاشا جو ہے وہ انیس سو پچاس میں لکھنا شروع کراتا زمانہ تعلیب علمی سے ہی علی گڑ کے رسالے سکالر کے مدیر ہوئے اور ان کی پیروڈی نمبر کی وجہ سے شہرت پائی اندیشہ شہر ستہ مجاد مزامین پاشا چشمیں حیرہ اور پتوں پر جھڑوکا وغیرہ ان کے مشہور مزائیہ کتاب ہیں ذرافت اور تنقید ان کے تنقیدی مزان کا مجموع ہے ان کے مشہور مزامین میں عدب میں مارشل لو مجھ سے ایک چائے کی پیالی نے کہا یونیورسٹی کے لڑکے گلی ڈنڈے پر سیمینار اور رستم امتحان کے میدان میں اہمیت کے حامل انہوں نے بعض پیروڈیوں بھی لکھیں جس میں کپور ایک تحقیقی بات تنقیدی مطالعہ اور آموقتہ بیان ہی میری کو بہت شہرت حاصل ہوئی آخری زمانے میں انہوں نے خاکہ نگالی کی طرف توجہ کی احمد جبال پاشا کی عدیبی خدمات کے لئے غالب اوورڈ اور بہار اردو اگریڈمی کا اختر اور یونوی اوورڈ دیا گیا تو یہ تھا ہمارا احمد جمال پاشا کے بارے میں باتیں اب کلیم الدین جو انہوں نے لکھا اس کے بارے میں پہنے سے پہلے اس کے الفاظ معنی کی جانب غور کر لیتے ہیں تو احمد جمال کلیم الدین کے منامک مطلب مصروف مشغول برہمی مطلب غصہ کرنا ناراض کی تقرار لڑائی جگڑا توتو میں میں مشکوک جس پر شک کیا جائے جوگ در جوگ یعنی گروہ در گروہ مجمع چربہ یعنی عکس نکل استہزیہ استہزیہ مستغرے پن کا انداز مطین سنجیدہ گمبیر توسی پھیلاو اضافہ دریا دلی سخافت فیاضی نظر کرنا پیش کرنا گرف پکھو نادر انہوں کا کامیاب مستغرک دوبا ہوا کسی کام میں کوئے ہوا محتاج احتیاط برتنے والا بہت سمل کر کام کرنے والا زلدی بیانی غیر مرتوب گفتگو کرنا بے سر پیر کی آکنا ہجوم لی ایسی تاری جس میں برائی کا پہلو نکلتا ہوں محمہ ایسی پہلی جس کا حل آسان نہ ہو سالار فوج کا سردار آفلے کی رہبری کرنے والا فیکس ایکسپریشن چہرے کے تاثرات شکل سے نمائے ہونا مردم شناسی آدمی پہچاننے والا تیز نظر رکھنے والا کوہ نور روشنی کا پہاڑ ایک بیش قیمت یہ رہا ہے جز لیفنگ لازمی حصہ جس میں الگ نہ کیا جائے ہو مطن کوئی بامانی تحریر کسی مصنف کے قلم سے نکل ہوئے کچھ عبارت یا شیئر آئیس کے بعد جو ہے یہ احتساب مطلب محاسبہ کرنا جائزہ لینا گرفت پکا نایاب نا ملنے والا بہت مشکل سے ملنے والا اب سبق کا خلاصہ ہے اور الفاز مانی ہے الفاز مانی تو ہوگا امپورٹنٹ کوششن ہے کون کون سے بے پرما سکتے ہیں اس سب ڈیپلی آپ کو سمجھاتا ہوں سبق کا خلاصہ ہے اس سبق میں جو ہے احمد جمال پاشا نے لکھا ہے کہ انیس سو چوون اور پچپن میں جو اپنے استاد محترم احتشاہ حسین کی خدمت میں حاصل ہوتے تو دیکھتے کہ اگر وہ تنہا ہوتے تو ایک کتاب کے مطالعے میں منہمی کی نظر آتے ہیں اس پر پینسل سے نشان بھی لگاتے جاتے تھے کتاب کے بارے میں جاننے کا تجسس روز با روز جو ہے بڑھتا جاتا تجسس مطلب ایک طریقے سے آپ ہی کہہ سکتے ہیں انٹرسٹ یا آپ ہی کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بارے میں جاننے کی للک ہم اکثر اس کتاب کے بارے میں قیاس عرائیہ کرتے لیتے ایک کتاب سوت ہی سے لگنے لگی ایک دن ہم لوگ نے احتشام حسین صاحب کو سوتے وقت وہ کتاب وہاں سے غائب کر دی ہوتل میں بیٹھ کر کتاب کو کور نکال کر الگ کر دیا اس پہ لکھا تھا اردو تنقید پر ایک نظر از قلیم الدین احمد ساری کتاب پر احتشام حسین کے ریمارک کس ریمارکس لکھتے تھے احمد جمال پاشا اور ان کے دوستوں کو اس وقت تک قلیم الدین احمد کے بارے میں علم نہ آتا احتشام حسین سے پوچھا نہیں جا سکتا تھا اس روزان لوگوں نے آل احمد سرور سے دریافت کر لیا کہ قلیم احمد قلیم الدین کون ہے چند دن بعد معلوم ہوا کہ سرور صاحب بیمار ہیں عیادت کرنے والے لوگوں نے بتائے کہ نقوش کے تازہ شمارے میں قلیم الدین احمد نے تنقید کی بہت دنوں تک اس بات کی چرچہ رہے پھر معلوم ہوا کہ سرور صاحب قلیم الدین سے ملنے پٹنا گئے اس کے بعد قلیم الدین احمد نے احتشام حسین پر اسی طرح تنقید کی ان کے شاگرد خاصا غصہ نظر آئے باقر مہندی نے فوری اس کا جواب لکھنا چاہا مگر احتشام حسین نے خاموش رہنے کی ہدایت دی اس کے بعد احمد جمال پاشا لکھتے ہیں کہ احمد کرنے کے دوران قلیم الدین احمد کو پڑا انہوں نے ناکدین کی ایک پیروڈی کوپر کا فن کے عنوان سے لکھی اس میں قلیم الدین احمد کے اندازے بیان کا بھی چربہ اڑایا جو بے حد پسند کیا گیا احمد جمال پاشا لکھنو چھوڑ کر سیوان چلے گئے تو وہاں اکثر پٹنا جاتے اور قلیم الدین احمد سے ملاقات کر گئے دورانے ملاقات کئی بار انہوں نے احمد جمال پاشا کے مضامین کی داد بھی دی اور اگر ان کے پاس کوئی کتاب یا رسالہ ہوتا اور پاشا اسے طلب کرتے تو پورا انہیں دے دیتے قلیم احمد نے احمد جمال پاشا کی خاکہ نگاری بھی کو بھی سرہ احمد جمال پاشا نے قلیم الدین احمد کے خاکے میں ان کی شخصیت کو بھی جس طرح دیکھا اور پرکا انہیں دلچسپ انداز میں بیان کیا نفس مضبون یہ سبق اردو کے مشہور نقات قلیم الدین احمد کا ہے جس میں مسننف نے ان کی شخصیت اور فکر و فن پر روشنی ڈالی ہے اس کے بعد آگے پڑھتے ہیں اب اس میں امپورٹنٹ کوشن جو ہے ان کو دیکھ لیتے ہیں جیسے یہ ہے مستغرق ہم اپنے استاد کو اکثر کتاب کے مطالعے میں مستغرق دیکھتے ہیں مطلب مجبور تنقید کسی بھی شخص پر تنقید اکیلے میں کرنی چاہیے تاکہ سامنے والا فرمندہ نہ ہو اس کے بعد جو امپورٹنٹ سوال ہیں اس کے اندر وہ دیکھ لیتے ہیں جیسے یہ مشخی سوال سب سے امپورٹنٹ ہوتے ہیں کہ احمد جمال پاشا نے کلیم الدین احمد کی تنقیدی تنقیدی اہمیت کے بارے میں کیا لگا احمد جمال پاشا نے کلیم الدین کی تنقیدی اہمیت سے تعلق سے لکھتے ہیں کلیم الدین صاحب اصول پسند تھے اصول پسند تنقید پر زور دیتے ہیں اور مطن اور شخصیت کے مطالعے پر ان کا زور تھا جس سے ہم بہت کچھ کے بعد پیروڈی کے فن پر قلیم الدین احمد کے خیالات کیا ہیں لکھیں احمد جمال پاشا نے اردو تنقید کی ایک پیروڈی کپور کا فن کے نام سے لکھی میزان نقد کے دونوں پڑھلے برابر کرتے رہے تفصیل کی سبق کی روشنی میں لکھیں احمد جمال پاشا کی کتاب قلیم الدین احمد کی ذاتی لائبری کون سی اسطلح بتائیں یہ لکھ دیجئے گا احمد جمال پاشا نے قلیم الدین احمد کی ذاتی لائبری کے علمی زخیرہ ہے اور بڑی اور نایاب کتاب ہیں شیکسپیر کی بیشتر پہلے ایڈیشن بھی ان کے پاس موجود ہیں اب اس کے بات یہ ہے کہ اردو خاکے میں اردو عدب سے متعلق جن شخصیات کا اسکار اس میں سے پانچ کے بارے میں تین دن حال احمد سرور سید ایتشاہ حسین اختر اور یونوی اور کنہی علال قبور اور قاضی عبدال ستار کے بارے میں احمد جمال پاشا کے خاکے قلیم الدین نیمت کی خصوصیات ابھی بتائیں وہی آپ لکھ دیئے گا یہ ساری بات ہے اس کے اندر لکھ دیئے گا تو یہ تھا ہمارا آج کا جو ہے اگلستان عدب کا پورا ہو گیا اب ہم غزل اور نظم اور ان سب کے بارے میں اگلی ویڈیو اس کے اندر پڑھیں گے اگر آپ کو یہ پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کریں اور ہمارے چینل سے جڑ جائیں شکریہ